کار کا استعمال کیا اور لوگوں سے لوگتنطر کو مضبوط کرنے کی اپیل بے کی قسمت اے ویم میں قید ہو چکی ہے فاصلہ چوبیس اکتوبر کو آئے گا اپنے مددھیکار کا استعمال کیا اور لوگتنطر کو مضبوط کرنے کا سندیش دیا پچھلی بار لوگصبہ کے جناہوں میں اریانا کا چھیتر تھن رہا تھا مدان اس کے آس پاس یا اس سے اوپر پہنچ سکتا ہے کیونکہ ایک جاگرکتہ ہے اتصا ہے اور اس جاگرکتہ اتصا کے ناتے سے لوگ مدان کر رہے ہیں پھر بھی میں اپیل کروں گا اریانا کے جنتہ سے کہ مدان کرنے کے لیے پولنگ بودھ تک اوشحے جائیں کانگرس کے پکش میں لہر چل رہا ہے لہر چل رہی ہے اور کانگرسی سرکار بننے جاری ہے سر مکہ منتری تھٹر جو ہیں وہ پہلے شتاپنی سے پہنچے پھر انہوں نے رکشا لیا پھر سائیکل لی یہ دکھاتے ہوئے کہ دیکھیں وکاس تو پانچ سال تو ہیلیکاپٹر سے نیچے نہیں اترے اب یہ جملے ہیں ان کے جملے اور کیا ہے ریانا میں چاہے آپ نیرا کی بات کریں یا انہیں ساماجک سنکلوں کی بات کریں سب لوگ چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر سے ایک پاردرشی اماندار سرکار ہریانا پردیس میں بنے تو ایسے سب لوگ جو ہریانا کی بھلائی چاہتے ہیں ہریانا میں اچھے کام چاہتے ہیں وہ سب لوگ آج مل کر کے آج بھارتی زنتا پارٹی آج شام کے بعد ستہ سے بار ہو جائے گی اور چوبیس تاریخ کو جب نتیجے آئیں گے جو پیچھے تر پارک کی بات کرتے ہیں وہ دھراشائی ہوں گے انڈیا نیشنل لوگ دل پارٹی جو ہے اس چناؤ کے نتیجے کے بعد جو نئی سرکار بنے گی اس میں اس کی بہت بڑی بھومی کا ہوگی بینا ہمارے اس پردیس میں سرکار نہیں بنسکے میں امید کرتا ہوں ایک ایک ہریانا واسی ہریانا کو ایک نئی دشاہ دینے کے لئے پورے جوش کے ساتھ آج پولنگ بوتھ میں بڑی ماترہ میں جائے گا ووٹ کی طاقت کے ساتھ پردیس میں ایک نیا ادھے لے کر آئے گا جو پردیس کے کسان اور کمیرے کو طاقت دینے کا کام کرے اور یہ ووٹ کی طاقتی ہے جو گریب سے گریب اور امیر سمیر آدمی کو برابر لاکر کھڑا کرتی ہے ڈیموکریسی کے اندر عام وقتی کے پاس یہ ادھکار ہے کہ وہ جا کر اس دیش کے اندر پردھان منتری سے لے کر ایک ویدھائک تک کو بنانے کا کام کرتا ہے ماننی پردھان منتری نارندر مودی جی ان سے بہت پرباوی تھی ان کے میں جب وہ گزرات کے مکھے منتری تھی تب سے ان کے میں بھاسن جو میں سنتی تھی اور ان کی ہر ایک چیز ایکٹیوٹی یا جو میں ہمیشہ ان کو نوٹ کرتی تھی اور آج مجھے گروہ ہے کہ میں ان کے نیدرتوں میں مجھے کام کرنے کا موقع مل رہا ہے اور انہی کے پچینوں پر چلتے ہوئے میں اپنی دیش کی اور اپنی چھتر کی شیوہ کروں وہیں اگر مہراشت کی بات کریں تو یہاں کا نظارہ ہریانہ سے کچھ کم نہیں تھا یہاں جہاں سینیما جگت کی ستارے زمی پر بوٹ ڈالنے اترے تو وہی دوسری طرف راجنیتے کے تکچ بھی اتسام میں دیکھیں اور محبت میں پرچڑ کر حصہ لیا ابھی میں نے میرے پریوار کے ساتھ ووٹنگ کیا ہے لوگ تنٹر کا یہ مہت سو مہاراشت کی ویدھان سبھا کے نمیت سے ہم کو دکھائی پڑ رہا ہے اور میری جنتہ سے اپیل ہے کہ سبھی لوگ بڑھ چڑھ کر متدانم حصہ لے میں ایسا مانتا ہوں کہ لوگ تنٹر میں ہم جن کو چنٹے ہیں ان سے اپیکشائی بھی رکھتے ہیں ہماری آشائی آکانکشائی بھی ان سے جڑی ہوتی ہے اور سبھی کو یہ اپیکشائی رکھنے کا عدی کار ہے سب کو میں ریکویشت میں نے خود میرے پریوار کے ساتھ متدان کیا ہے اور سارے لوگوں کے لئے میں یہی کہتا ہوں جنتہ کو آوہن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اوش متدان کریے کیونکہ یہ متدان صرف اپنے لئے نہیں اس چناؤں میں میرا پورا وشواس ہے کہ پچھلے پاس سال میں لنیندر موڈی جی کے نتروتو میں بھارت سرکار نے جو کام کیا ہے مہاراشتر میں کام کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیویندر جی کے نتروتو میں جو مہاراشتر میں کام کیا ہے اس وکاس کی طرف دیکھتے ہوئے دے مہاراشتر کی جنتہ اور دیش کی جنتہ پوری طرف بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ رہے گی اور چناؤں کے بعد آج تک کی ریکارڈ بیک وکٹری بھارتی جنتہ پارٹی شیو سینہ اور ریپبلیکن الائنس کو ملے گی اور دیویندر فرنیوی سے ہی اگلے مکہ منتری ہوں گے یہ میرا ہماری سرکار پاردرشتہ میں ملے گی وشواس کرتی ہے اور ہم نے پاردرشتہ سے سبھی چیزیں دیش کے سمکش رکھی ہیں اور دیش کی جنتہ کے سامنے سچائی پوری طریقے سے دیش کی جنتہ آج موڈی جی اور فرنوی جی کے ساتھ ہے بھاری ماترہ میں آج ممبئی اور مہاراشتر میں ہماری وجہ ہونے آج بھارت میں اور مہاراشتر میں اور ہریانہ میں بہت اچھے سنکھیا میں لوگ بوٹنگ کر رہے ہیں یہ لوگ تنتر کو زیادہ مضبوط بناتے ہیں لوگوں کی بھارتی جنتہ پارٹی میں موڈی جی کے نیترطوں میں اور راج سرکاروں کے کام پر جو پسند کی مہر ہے وہی لوگ لگا رہے ہیں اور اس لیے پہلے سے بھی زیادہ بہومت سے دونوں راجوں میں ہم جیتیں گے یہ ہمیں پورا بشواس ہے پرتینی جیوں کو چننا یہ مطادات کا کام ہے اور اس لیے اس کا وہ مہتوپورن کرتو ہے اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں سو پرتیشت مددان کرو مددو پر مددان کرو کیونکہ وہ ایک راٹریہ کرتو ہے اور اس لیے ہر چناؤں ویقتی وغیرے نہ دیکھتے ہوئے ماہول نہ دیکھتے ہوئے اپنا کرتو یہی سناتے ہیں ہر مطادات کے لیے ہم ہی ہوتا ہے ہونا چاہیے وہیں کانت لینڈیل ماملے میں پسے انسی پی کے برش نے تھا پرپول پٹیل بھی بھوٹ ڈالنے پہنچے اور ویڈیا سے چناؤں سے سمبند سوال پوچھنے کی ہدا دیتے نظر آئے پچھلے پانچ ورشوں میں مہاراشتر میں خاص کر کے جو راج ہر شیطر میں پہلے نمبر پر تھا جس راج میں کسان ہو گریب ہو مزدور ہو خاص کر کے روزگار ہو ان سبھی شیطروں میں مہاراشتر بہت مطلب آگے تھا لیکن یہ پچھلے پانچ سالوں کے جو بھی پرینام آپ دیکھ رہے ہیں ہر شیطر میں مہاراشتر پیچھے جاتے جا رہا ہے اور اس کا پرینام یہ نشطت ہوگا کہ اس چناؤں میں لوگ اپنا جو بھی اندر کی بھاونہ ہے روش ہے وہ گفت کرے بینا رہیں گے نہیں اور مہاراشتر میں کانگریس راشتروادی کانگریس اور ہمارے سیوگی پارٹی کی سرکار بننے بینا رہے گی نہیں پہ شیفزینہ کے لیے یہ چناؤں کافی خاص ہے چونکہ ایسا پہلی بار ہے جب تھاکرے پریوار کا کوئی صدت سے چناؤں میدار میں ہے شیفزینہ کے عادتی تھاکرے اس بار ورلی ویدانسوا سیٹ سے اپنی قسمت آزما رہے ہیں جو اپنے آپ میں ایک اتحاس ہے اسی کے ساتھ وہ تھاکرے پریوار سے چناؤں لڑنے والے پہلے صدت سے بن گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ سدھی ونائک مندی پہنچے اور اپنی جیت کے لیے پراثنہ کی خریانہ ہو یا مہراش ستھا پکش ہو یا بپکش سبھی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور جیت کو لے کر آشوست دکھ رہے ہیں لیکن ستھا کے سنگھاسن پر کون کابیز ہوگا کس کے سر ستھا کا دار سجے گا یہ تو 24 اکٹوبر کو نتیج میں آنے کے بعد ہی پتا چل پائے گا بیوری پورٹ ہر نائن ٹی بی